دوستوں ویلکم ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل میں تو دوستوں آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہوں کہ کیسے آپ اپنے کبوتروں کو سردی سے بچا سکتے ہیں تو دوستوں آج آپ کو ایک دیسی نقصہ جو ہے وہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے کبوتروں کو ساری سردیوں میں بالکل صحت مند رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے کہ اب سردی جو ہے وہ کافی زیادہ پڑتی جارہی ہے اس وجہ سے زیادہ کبوتروں کو جو ہے نزلہ زکام وغیرہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کبوتر جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ نقصہ ٹرائی کریں گے تو آپ کے کبوتر جو ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کو نزلہ زکام وغیرہ ہوگا آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اب میرے کبوتر جو ہے وہ بالکل صحت مند ہیں ان میں سے ایک کبوتر بھی ایسا نہیں ہے جس کو نزلہ زکام وغیرہ ہو اور وہ بیمار بیٹھا ہو تو سارے کبوتر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فٹ ہیں بلکل صحت مند ہیں تو اسی نقصے کی مدد سے آپ بھی اپنے کبوتروں کو بلکل صحت مند رکھ سکتے ہیں اور آپ کے کبوتر جو ہے وہ فریش رہیں گے اور یہ نقصہ جو ہے میں دو سال سے استعمال کر رہا ہوں اور میرے کبوتر جو ہے وہ بلکل فٹ ہیں تو یہ پانی جو ہے وہ آپ نے بنانا ہوگا پانی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ نے ایک مرتبہ ہی بنانا ہے اس کے بعد تمام سردیاں جو ہے آپ نے اسے استعمال کرنا ہے اور آپ کے کبوتر جو ہوں گے وہ بالکل صحت مند رہیں گے تو یہ پانی جو ہے وہ آپ کیسے بنا پائیں گے ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے یہ ساری باتیں جو ہوگی وہ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے نوٹ کر لینی ہے اس کے بعد جیسے یہ پانی آپ تیار کر لیں گے اس کے بعد اپنے کبوتروں کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ نے دیتے رہنا ہے اور آپ کے کبوتر جو ہوں گے گرم رہیں گے کبوتروں کو بیماری جو وغیرہ بھی نہیں لگے گی ان کا پوٹا جو ہوگا وہ بھی صاف ہوتا رہے گا اس پانی سے تو اس پانی میں کافی زیادہ بیماریوں کا علاج ہے اور آپ کے کبوتر جو ہے وہ صحت مند رہیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک کبوتر بھی ان میں بیمار نہیں ہے اور نہ ہی سردیوں میں یہ آگے چل کے بیمار ہوں گے تو یہ کافی اچھا نقصہ ہے دوستوں مجھے ایک دوست نے دیا تھا اور ابھی بھی میں اسے استعمال کرتا ہوں اور آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کبوتر بلکل صحت مند رہیں گے آپ نے دوسری کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں دینی صرف اسی نقصے کو آپ پوری صدیوں میں استعمال کریں آپ کے کبوتروں کو کوئی بیماری وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگے گی تو اس پرچی میں سارا کچھ درج ہے اور وہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کون کونسی چیزیں جو ہے وہ آپ نے لینی ہیں اور کیسے جو ہے آپ اس نقصے کو تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نوٹ کر لیں جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ چیزیں جو ہوں گی وہ آپ نے لینی ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے کیسے آپ نے اس کو بنانا ہے اور کیسے آپ جو ہے اسے اپنے کبوتروں کو دینا ہے یہ سارے چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نوٹ کریں آپ نے لینی ہوگی ادرک ٹھیک ہے تھوڑی سی ادرک لے لیں اور اس کے بعد جو ہے لسن جو ہوتا ہے وہ لے لیں ٹھیک ہے جو ایک ہو ایک ہی لینی ہے آپ نے گڑ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ لے لیں ٹھیک ہے ایک عدد گڑ لے لیں اس کے بعد سونف جو ہوتے ہیں وہ لے لیں آپ ایک چمچ ٹھیک ہے اور اجوین جو ہوتی ہے وہ لے لیں آپ ایک چمچ اور کالی مرچ جو ہوتی ہے ایک چمچ وہ لے لیں آپ دالچینی ہوتی ہے وہ لے لیں آپ ایک چمچ بڑی علاچی جو ہوتی ہے وہ لیں آپ تین عدد ٹھیک ہے اور پودینہ جو ہوتا ہے وہ لے ساتھ ڈنڈی پودینہ آپ نے لے لینا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے لینی ہے اور یہ جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں دوستوں نوٹ کر لیں ادرکھ لیسن گوڑ سونپ ایک چمچ اجوین ایک چمچ کالی میرچ ایک چمچ دالچینی ایک چمچ بڑی علاچی تین ادد پودینہ جو ہوتا ہے وہ لینا ہے ساتھ ڈنڈی ٹھیک ہے دوستوں یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے چار کلو پانی ٹھیک ہے چار کلو پانی میں یہ چیزیں جو ہوں گی وہ آپ نے مکس کر دینی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ پانی میں ڈال دینی ہے پانی کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد دوستوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایسے اُبالنا ہے ٹھیک ہے پانی کو آگ پر رکھ دینا ہے اور یہ آپ نے اچھے طریقے سے اُبالنا ہے اور آپ نے پانی بنانا ہے گرم پانی یہ بن جائے گا آپ نے اتنے عبالنا ہے کہ تین کلو پانی چار کلو جو پانی ڈالا ہوگا آپ نے اس میں سے جب ایک کلو پانی رہ جائے گا اس کے بعد ہی آپ نے اسے اتار لینا ہے اور اتارنے کے بعد آپ نے اسے رکھ دینا ہے کچھ دیر کے لیے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے دوستوں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے چھان لینا ہے تاکہ اس میں جو کچھرا وغیرہ ہوگا وہ ساف ہو جائے گا اور پانی جو ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گا اس میں کچرا جو ہوگا وہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ جب یہ پانی جو ہوگا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو ہے اس نقصے کو استعمال کر سکتے ہیں تو نقصہ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک چمچ سوری ایک ڈھککن جو ہوگا پانی کا دو ڈھککن آپ نے ایک دن میں جو ہے اسے مال کرنا ہے صبح کے ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ رات کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں جب آپ دانہ ڈالیں گے شام کو ٹھیک ہے دانہ ڈالنے کے بعد جو ہے آپ نے صرف دو دھکن جو پانی ہوگا وہ اپنے کبوتروں کو جو پانی ہوگا اس میں مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور مکس کرنے کے بعد جو پانی جو ہوگا وہ جب یہ پییں گے تو اس سے جو ہے کبوتر جو ہوں گے وہ گرم رہیں گے بلکل صحت مند رہیں گے ان کو نہ ہی نزلہ ہوگا نہ ہی زکام ہوگا اس سے آپ کے کبوتر تمام بیماریوں سے جو ہے بلکل محفوظ رہیں گے تو میں اسی طریقے سے کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ پورا سال سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں جب تک سردیاں ہیں آپ جب یہ پانی بنا لیں گے تو اس کے بعد آپ کو دوسرا پانی بنانے کے ضرورت نہیں پڑے گی یہی پانی جو ہوگا آپ کا پورا سردیوں میں چلے گا ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھا نقصہ ہے ایک مرتبہ اسے بنا کے دیکھئے اپنے کبوتروں کو دیجئے ٹھیک ہے اس سے آپ کبوتر جو ہوں گے وہ گرم رہیں گے مست رہیں گے دیکھئے گا اور کبوتروں کو کوئی بھی بیماری وغیرہ بھی نہیں لگے گی اور صحت مند رہیں گے تو اس طریقے سے یہ نقصہ جو ہوگا وہ آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے کبوتروں کو کوئی دوسری بیماری ہے اور کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ جو ہے مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھے بتائیے میں آپ کی ہیلپ کرنوں گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سسکرائب کیجئے گا